ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موزی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کو جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تنگ کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے زمین بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنے کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ ادا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نقسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاو آ جائے گی لیکن گاو آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشی ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تن کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشی ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تنگ کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشے ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تن کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ آدھا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نقصت آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشے ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تن کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشے ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنے کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تن کرنے کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنے کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ آدھا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاو آ جائے گی لیکن گاو آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشی ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تن کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نقصت آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشی ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تنگ کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعا دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نقصت آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاو آ جائے گی لیکن گاو آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشے ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موشی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنے کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تن کرنے کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنے کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نقصت آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشی ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تن کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نقسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشی ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تنگ کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاو آ جائے گی لیکن گاو آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشی ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تن کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نقصت آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشے ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تنگ کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشے ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنے کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تنگ کرنے کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنے کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نقصت آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاو آ جائے گی لیکن گاو آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشی ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تن کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراماسی ریل تریش کے نام کے نکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشی ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تنگ کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشے ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تن کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ آدھا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نقصت آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشے ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تن کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعا دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نقصت آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشے ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنے کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تنگ کرنے کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنے کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاو آ جائے گی لیکن گاو آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشی ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تن کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نقصت آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشی ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تنگ کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشے ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنے کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تنگ کرنے کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنے کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نقصت آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشے ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تن کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نقسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشی ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تنگ کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اس سے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نکسٹ آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاو آ جائے گی لیکن گاو آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشی ردبہ نے لگائے ہے خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے اگر پھر بھی وہ تھوڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھانے پر وہ ردبہ کے ساتھ بات کرنی کیلئے راضی ہو جائے گا ردبہ اسے بتائے گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں اور ایک ناکہ محبت کا دکھ کتنا بڑا ہوتا ہے اگر یہاں پر خرشید جو کہ سب کچھ جان چکا ہے اور یہ بھی جان چکا ہے کہ ردبہ اب اس کی بغیر نہیں رہ سکتی بلکہ وہ صرف اور صرف ردبہ کو تن کرنی کیلئے تھوڑا سا اس پر سختی کرے گا اور اسی طرح آہرکار خرشید بھی مان جائے گا ردبہ سے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دے گا لیکن وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ ردبہ اپنی محبت میں کس حد تک سچی ہے تضمیم بھی شادی کے بعد خوشی خوشی سے خرشید کی ماں سے ملنی کیلئے آئے گی خرشید کی ماں کو یہی ستھا رہا تھا اور اسے وہم جیسے دور ہو جائے گا تو وہ بھی تضمیم کے ساتھ بہت زیادہ خوشی سے پیش آئیں گے اس سے پیار کریں گے اور اسے دعائے دے گی یہاں پر تضمیم خرشید اور ردبہ کا شکریہ دا کرے گی ڈراما سیریل تریش کے نام کے نقصت آنے والے اپیسوڈ میں آپ سبھی دوست دیکھیں گے کہ ردبہ خرشید اور اپنی حالہ کے پاس اپنی گاؤ آ جائے گی لیکن گاؤ آ کر بھی خرشید کا رویہ ردبہ کے ساتھ بلکل بھی نہیں بدلے گا ردبہ سے بہت زیادہ ناراض ہوگا جس طرح کہ تماشے ردبہ نے لگائے ہیں خرشید کو اس بات کا بلکل بھی اندازہ نہیں تاکہ ردبہ یہ سب کچھ کرے گی ردبہ کے نادانیوں کی وجہ سے اس کی خالو کی جان بھی چلی گئی ردبہ خرشید کو بتائے گی کہ مجھ سے محبت کرتی ہے یہ بات تو خرشید اس کی موچی بھی سن چکا ہے مگر پھر بھی وہ توڑا سا ناراض ہوگا لیکن تدمیم کے سمجھے